کر آئے اس لیے پہلے زمانے میں تو چیز نظر نہیں آتی تھی آج کے زمانے میں ہر دس سال میں ایک غبارہ پھٹتا ہے دھن بل کر اور پوری دنیا کا پیسہ بلیک ہول میں چلا جاتا ہے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے شہر مارکٹ گر گیا کتے پوائنٹ گر گیا آج آنٹ سو پوائنٹ گر گیا کتا نقصان ہوا تین لاکھ کروڑ کہاں گئے یہ پھگا پھٹا تو تین لاکھ کروڑ تو کیائش دیا تھا نا ہم نے تو لاسوا تو گئے کہاں یہ سودی ایکنومی نے کیا کیا معلوم آپ کو اصلی پیسے کو ہٹا دیا اصلی پیسہ سونا یا چاندی ہوتا تھا آج بھی ہے خیامت تک رہیں گا تو نوٹوں کے گڑھیوں پر اور آکڑوں ڈیجٹس پر جو آپ کے پاس بکس میں آتے ہیں زیادہ خوش مت ہوئیے آپ میں سے میں نہیں سمجھتا کسی چاندی کا سکھا چلایا ہوں گا سونا تو بہت پہلے بند ہو گیا چاندی والے بھی کوئی نہیں ہیا میری بات سنیا ہو سکتا کوئی بڑھا آدمی سن رہا ہو اسی نووت کا تو اس نے چلایا ہوں گا اسی نووت سال پرانا آدمی اس نے چلایا ہوں گا چاندی کے کچھ سکھے اشرفیوں کے شکل میں جو آتے تھے یہ یہاں بھی نظام سٹیٹ میں بھی تھے اور بھی جگہ تھے اس کے بعد چاندی بھی گئی چاندی کے بعد کیا آیا تامبہ آیا تامبے کے کچھ سکھے میں نے بھی استعمال کیے کیونکہ وہ بہت کومن بھی استعمال ہوتے تھے تامبے کے بعد کیا آیا پیتل آیا پیتل کے بیس پہ سے پیتل کے بعد کیا آیا جرمن آیا جرمن کے بعد سٹیل اور لوہے کا مکسچر لے کے آئے گا چھوڑ چھوڑ اچھے بہت خوبصورت سکھے ہوتے تھے وہ آج کل جو ایک روپیہ دو روپیہ ہوتے ہیں چھوڑے دس پیسہ بہت خوبصورت آتے تھے تو ہم لوگ ہمارے چھوڑے بچوں میں سمجھتا پانچ پیچے دس پیسے بھی انہوں نے پچاس پیسے تک بھی نہیں دیکھے ابھی دارے کتنے پچاس پیسے کے اوپر چلتا پچاس پیسے چھوڑے سکھے ختم ہو گئے لیکن اب جو جنریشن ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو سکھا اور نوڈ بھی استعمال نہیں کرتے نوڈ تو کاغذ ہے بھائی سکھا تو اٹلیس ویلیو لاتا ہے اس کے ویٹ تو بیکنگا تو کچھ تو بھی دیں گا اگر اس کی ویلیو نہیں دیں گا تو ویٹ تو بھی دیں گا نوڈ تو کچھ بھی نہیں دی ویلیو ایک جنگ ہو جائے کسی ملک میں وہ نوڈے تھیلو کی تھیلہ لوگ لا کے پھیک دید ہے چونکہ اس کی نوو ویلی ہو جاتی ہے کرنسی سوڑے چاندی میں تھی سوڑے چاندی آج بھی ہے اور خیامت تک رہیں گی تو جب کرنسی کو بدل دیا جاتا ہے سونے چاندی سے نکال دیا جاتا ہے کاغس میں بانڈز میں اور کیا ہے سٹاکس میں اور شیئر مارکٹ میں اور ڈیجٹس میں اور کریٹس میں اور ڈیبیٹ کارڈز میں اور مختلف پیپر کرنسیز میں الیکٹرونک اور ڈیجٹل فارم میں لالیا جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار اصلی پیسہ پیچھے ہوتا ہی نہیں اور آپ کو صرف نوٹ ایشو کر دیا جاتے ہیں جو بھی آدمی یہ کاغس کا ٹکڑہ لائیں گا اس کے بدلے میں اس کو دو ہزار کی ڈیجی جائیں گی یہ تو ایک وعدہ ہے پراومسری نوٹ بولتے ہیں اس کے پیچھے کا پیسہ کھا ہے ہمارا بیکن کے باپوں زیادہ باشا رکھایا تھا بینکوں میں بینک نے کا سونہ چاندی لاؤ اس کے بدلے ہم ہم جتنا سونہ چاندی تم لا harungے اتنے نوٹس ایشو کریں گے سونہ چاندی تو لے لیا نوتس ایشو کی ہم کو سونہ چاندی تو کبھی دکھائی نہیں نوٹس پ روسی اور ایک سکھے کے بدلے پرہ सکھے کے رخم کے برابر نوٹ esos کی کر سکھے کے رقم کے برابر دقنی نوٹ ایشو کر دی انہوں نے چواکہ آکے سکھا لے نہیں رہتا سونے کا اس کے واقعہ تگنوی کر دی اس کا چوگنی کر دی اور آج پچھے سے سونا غائب ہو گیا سونا ہٹ کے اب ڈالر ہے پیچھے ڈالر کو گرنے مت دو ڈالر گرنے گا کرنسی گئے جائیں گے اب میں نہیں جانتا ڈالر کے پیچھے بھی کوئی سونا ہے ڈالر کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں آدھر کوئی آنس میں گولڈ نہیں کچھ بھی نہیں آدھر ڈالر بیکار ہو گیا اب یادر بہت ساری بار یہ ساری چیزیں فلسفی نظر آتی ہے لیکن یہ سوت خوری اکنامی کا نتیجہ ہوتا ہے اور جو ریل کرنسی ہوتی ہے سونے اور چاندی کی ان کی ویلیو کبھی گرتی کبھی گھڑتی کبھی بڑھتی نہیں ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک درہم کی اندر ایک مرغی وغیرہ آ جائے کرتی تھی ایک درہم ہوتا تھا فور گرامس آف سلور کا آج بھی کیا بولتے اس کو اصیل مرغی گاوران مرغی اتنے میں آئیں گی چاندی نے اپنے ریٹ آج بھی کھویا نہیں ہے سونے نے اپنی ویلیو آج بھی کھویا نہیں ہے ہماری کرنسی ویلیو ہوتے جا رہی ہے کتنا کھو رہی ہے کہ ایک دس گرام سونے کے بدلے کیا بولوں آپ کو مجھے بتایا گیا تھا کہ ہمارے جو والدہ کی والدہ تھے نانی تھے ان کے زمانے میں سونا کچھ چار روپیے ساڑھے چار روپیے تولا تھا خواب دکھ رہے مطلب سونا اور پیسہ تقریباً برابر چل رہا تھا چالیس روپی ہوا پھر پھر اس کے بعد چار سو روپیے تک دیکھا والدہ کی والد صاحب کا نکاو تو بتایں چار ایک سو روپیے تولا تھا مطلب ایک دس تیس چالس سال کے بیس سال کے اندر کرنسی اتنی گری کہ اب وہی سونا خریدنے کے لئے چار سو روپیے لگنے لگے پھر دو ہزار ایک دو کا زمانہ کچھ لوگوں کو اگر یاد ہو تو چار چار ہزار روپیے میں بھی تولا لیا گیا تھا جس کی شادی وہ پیریٹ بھی ہوں گی تو چار ہزار روپیے تولا لوگوں نے لیا ہے اور اب وہی دس گرام کتنے مارا تھا اوڑ تاؤزن میں یہ کیوں ہوا یہ ویلیو کیچنج ہوئی یہ سوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے اب کیا ہوا بھائیا ہاں تو ہزار بیس میں چالیس ہزار کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ پوٹی تھاؤزن تو ٹین گرامز اور وہ ٹین گرامز بھی پیو رہے کریں وہ نہیں معلوم ہے انہلی اللہ ہوا انہلی اللہ چونکہ دھوکے بات سنا رہا ہونے کیا کیا پھر ہمارکٹ کرپٹ کر کے رکھ گیا سمجھا تو سود ایک فگا بنتا ہے بڑا اور فگا جب بڑا ہوتا ہے پھولتا تو کتنا اچھا دیکھتا ہے کیا بڑا ہو گیا اور چھوٹی سی پیل لگتے ہیں اور جب نیچے گرتا تھا دو چار چندی والے تکڑے گرتے ہیں جن کا ویٹلیس ہوتا ہے بس سودھی ایکنومی ایسی بڑھتی بھوم ہوتا ڈن بول کے گر جاتے ہیں اور حال یہ ہو جاتا ہے ہر آنے والی ایکنومی دوسری ایکنومی اسو کرش کرتے جاتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سایچ کریں جاتے ہیں جاتے ہیں